سلام علیکم ناظرین سیاہ سٹی فی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تحصیل سے استقبال ہے میں ہوں فرزان حمد سب سے پہلے پیش رہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز کانگریس کے سینئر لیڈر ششیدر ریڈی نے پارٹی سے استفاق کا باقیدہ اعلان کر دیا مشکل ترین حالات میں پارٹی کا ساتھ دینے کا کیا دعویٰ تلنگانہ کانگریس پر عوام سے انصاف کرنے میں ناکامی کی لگائے الزامات بی جے پی میں شامل ہونے کا بھی گیا اعلان سٹوڈنٹس یونئروں کی جانب سے پچیس نومبر کو چلو پارلیمنٹ احتجاج کیا جائے گا نوجوانوں کو روزگار دینے اور کیجی تا پیجی مفتعلیم فراہم کرنے موہدی قومت پر دباؤ ڈالیں گے سٹوڈنٹس لیڈر ولیاللہ خادری کا بیان تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں وغبور اور دیگر اخلیتی داروں کو مکمل اختیارات دیے جائیں شادی خانوں میں رات دیر گئے آدش بازی اور باجے گانے سے عوام کو مشکلات پولیس اور حکومت توجہ دے مولانا جعفر پاشا کی اپیری کانگریس ریڈرہو گاندی کی بھارت جوڑے آترا کل تیئیس نومبر سے متبردیش میں شروع ہو جائے گی پرینکہ گاندی کے بھی آترا میں شامل ہونے کا امکان تیاریان جاری اسرائیلی فوج نے جھڑپوں کی طوران ایک فلسینی روجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا فلسین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال شہر جنین میں چھاپے دو باشندے زخمی اور ٹویٹر نے فیلحال آٹھ ڈالر میں بلو ٹکی سکیم کو ملتوی کر دیا جب تک ٹویٹر پر جالی ایکاؤنٹس کے مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا جادہ پیڈ ویریفیکیشن شروع نہیں کیا جائے گا ایلون مسک کا اعلان ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروع کریں گے تلنگانا اور ہترباد کی بڑی خبروں سے کانگریس کے سینے لیڈر ششد ریڈی نے پارٹی سے اتفاقہ باخیدہ اعلان کر دیا انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مشکل ترین حالات میں ان کے والد اور خود انہوں نے کانگریس میں کام کیا لیکن ان سب کے بوجود موجود حالات کی وجہ سے انہیں کانگریس کو چھوڑنا پڑا تلنگانا کانگریس کی قیادت پر تنخیدیں کی اور الزام لگا ہے کہ عبام کے لئے کوئی کام نہیں کیا چاہ رہا ہے اور ٹی آر ایس سے ملی بھگت کے ذریعے کام ہو رہا ہے ششد ریڈی نے بی جپی میں بھی شاہ عامل ہو رہے کا اس موقع پر اعلان کر دیا آج میں کانگریس پارٹی سے میرا استیفہ کانگریس پریزیڈنٹ کھرگے صاحب کو بھیج رہا ہوں اور اس کے ساتھ ایک تفصیل سے شریمتی سونیا گاندی کو ایک تفصیل سے میں ان کو ایک خط بھی لکھاؤں میں کس وجہ سے کانگریس پارٹی چھوڑ رہا ہوں جس سے نہ صرف میری بلکہ ہماری پورے خاندان کی والد صاحب آزادی سے پہلے سے بھی کانگریس میں رہے اور ایسے مشکل حالات میں کانگریس کے ساتھ میں رہ کر کانگریس کو پاور میں لانے کا ان کا کام کیا نہ صرف سٹیٹ میں اور سینٹر میں میں خود دیتے چالیس سال سے میں کانگریس سے جڑا ہوا ہوں اس کے باوجود آج جو یہاں حالات تیار ہوئے ہیں تیلنگانہ کانگریس پارٹی نے تیلنگانہ دیا ہے لیکن تیلنگانہ کے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں انجسٹس کیا ہے تیلنگانہ کے عوام کے ساتھ ملے ہوئے تھے تیار اس کے ساتھ کامپرمائز تھے میچ فکسنگ ہوئی آج لوگ تیلنگانہ پر کانگریس پارٹی پر کسی بھی طرح سے بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں اور کیونکہ تیلنگانہ کے عوام کے ساتھ میں انصاف دلانے کی ذمہ داری سب کے اوپر رہتی ہے میں نے سوچا ہے کہ کانگریس اس کام میں کچھ نہیں کر سکتی اور اسی لئے میں نے استفادیا ہے چیف میرے سر کیسی آر نے ٹیار اس کے تمام ایمیلے سے ان کے حلقوں میں ان کی کارکردگی سے مطالق پروگریس ریپورٹ طلب کر لی ہے چیف میرے سر مزارہ سے بھی پارٹی ایمیلے اس کی کارکردگی سے مطالق معلومات حاصل کر رہے ہیں چیف میرے سر اس طرح ہر اسمبلی حلقے کے حالات اور عوام کے رجحان سے باخبر رہنا چاہتے ہیں بعض اسمبلی حلقوں سے چیف میرے سر کیسی آر کو ایسی اطلاعات مینے کے ان حلقوں میں مقامی ترقیاتی کام کمل نہیں کے گئے اور ضرورت مندوں کو فراہی اس کی مو سے فائدہ نہیں پہنچا کہ سی آر کی توجہ خاص طور پر ان حلقوں پر مرکوز ہے اسٹرونٹ لیڈر ولیاللہ خادری نے پچیس نومر کو چلو پارلمنٹ احتجاج کا اعلان کیا اسفائی اور اسفائی کے جانب سے نوجوانوں کو روزگار دینے کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کے علاوہ کیجی تا پیجی مفتالیم اور دیگر مطالبات کو مرکزی قومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دلیتوں اور مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہیں موڈی قومت کی جانب سے خانگیانے کی پالیسی سے ملکی معیشت انتہائی خراب ہو گئی ان سب امور پر اہون آواز بلند کرنے کا اعلان کیا سیاست ڈیوی سے باچیت کے دوران حلیلہ خادری موڈی نے پچیس نومبر کے احتجاج کی تفصیلات بتائی موڈی نے نوجوان اور طلبہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے کی مانگ کرتے ہوئے ہم یہ پارلیمنٹ مارٹ کریں جس کے اندر موڈی سرکار نے حکومت میں آنے کے بعد دو کروڑ ایمپلائیمنٹ دینے کا بات کیا تھا اور ساتھ ساتھ کیجی ٹو پی جی فری ایڈوکیشن اور انورسٹیز کو ڈولپ کرنے کا اور کالیجز اور تمام سہولتیں فرام کرنے کے جو وعدے کیے تھے وہ پوری طرح سے ناکام ہوئے اس کے لئے آل انڈیا جیس فیڈریشن اور آل انڈیا جیس فیڈریشن پارلیمنٹ مارچ کرنے جا رہا ہے اس مارچ کے ذریعے موڈی سرکار کے وعدوں کو یاد دلائے جائے گا اور موڈی سرکار کے جو ناکامیاں ہیں اس کو یاد دلائے جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مارچ کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح سے دیش کے اندر نفرت اور دہشت اور وحشت کی جو راجنیتی کھیلی جا رہی ہے لگاتار دلیت اور مائنارٹیز پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں اور لگاتار جو پبلک سیکٹار کو بیچنے کا کام کیا جا رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دیش کو چار ہی لوگ چلا رہے ہیں دو لوگ بیچ رہے ہیں اور دو لوگ خرید رہے ہیں اڈانی امبانی کو بیچنے کا کام کیا جا رہا ہے بینکنگ کو پریویٹ کر دیا گیا ہے لائی سی کو پریویٹ کر دیا گیا ہے ائر ویس کو بیچ دیا گیا ہے ریل ویس کو بیچ دیا گیا ہے ہر وہ چیز جو سرکاری تھی اس کو بیچنے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے لئے ان تمام خراب نیتیوں کے خلاف ان تمام یہ جو ناکامیوں کے خلاف آل انڈیا یوٹ فیٹریشن اور آل انڈیا ایسٹوینٹ فیٹریشن نے تائی کیا کہ دیش کے نوجوانوں کو دلی چلنا ہوگا اور یہ موڈی سرکار سے سوال کرنا ہوگا کہ موڈی سرکار کیوں اس طرح سے دیش کو بیچنے کا کام کر رہی ہے کیوں اس طرح سے دیش کے اندار روزگار نہیں مل رہا ہے کیوں اس طرح سے یہاں پر ایڈیوکیشن نہیں مل رہا ہے ان تمام مدوہ پر ہم پسکی سرکار شہر اترباد میں آج کے مخابات پر انکم ٹیکس حکام نے چھاپے مارے سبا کے ولی ساتھوں سے دھاوے کا سلسلہ جاری رہا بہت سلائق مطابق ریاستی وزیر مل ریڈی ان کے فرزن مہندر ریڈی اور داما شکر ریڈی کے مکانات اور دفاتر بھی دھاوے کے گئے اطلاع تھے کے لگ بھگ پچاس ٹیمیں ان چھاپوں میں حصہ لے رہی ہیں سمجھا جا رہا ہے کہ حکمران جمع ٹیارس کے خائدین کے خلاف جانچ کسی سلسلے کا یہ ایک حصہ ہے مل ریڈی کے اداروں اور ان کے شداروں کے مکانات کی بھی تلاشی لی گئے اس حواللہ آئی ٹی کے حکام نے تلنگانہ کے وزیر سویل سپلائز گنگولا کملاخر کے ساتھ دیگر وزراء ارکان پالیمان اور ارکان اسمبلی کے مکانات اور دفاتر کی بھی تلاشی لی تھی تلنگانہ میں عراقی اسمبلی کی خرید و فرق معاملے میں تلنگانہ بی جے پی سبارہ بندی سنجھے کمار کھشتدار بی سری بات جو پیشے سے ایک وکیل بتائے گئے ہیں ریاستی پولیس کے خصوصی جانسٹی میں سائیٹی کے روبرو پیش ہوئے لیکن بی جے پی کے جنرل سیکریٹی ویل سنتوش اور دو دیگر نے ابھی تک سائیٹی کے ذریعے جاری کردہ نوٹیسوں کا کوئی جواب تک نہیں دیا ہے ٹی آرس کے چار ارکی اسمبلی کو خریدنے کی مبینہ کوششوں کے لیے گرفتار کردہ افراد اور دیگر سے سائیٹی کی پوچھتاچ کا مرحلہ جاری ہے ریاستی وزیر روی پرشاند ریڈی نے کہا کہ وہ نظامباد کے بی جے پی ایم بی دھرم پوری ارون کے تعلق اس سے کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتے اور اپنی پوری توجہ نظامباد زلے کے حل خیسملی بالکنڈا میں ترخیاتی کاموں پر ہی دیں گے پرشاند ریڈی نے کہا کہ ہمیں دہاتوں کی ترخی کے لیے چیف پرسک کے سی آر سے فنڈس مل رہے ہیں ڈی ارون کو چاہیے کہ وہ وزیراعظم نرندر موڈی سے ترخیاتی کاموں کے لیے فنڈس کو حاصل کریں تلگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے نے ٹرانس کو جنگوں کے عدداروں کے تنظر کو تلگانہ میں تغلق راج سے تعبیر کیا اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے انہوں نے ملازمین کو اخین دلائے کہ بی جے پی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے بندی سنجے نے بھی کہا کہ بی جے پی کسی بھی عددار سے نائنصافی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ کیسی آر حکومت کی ناکامیوں کا خمیازہ عدداروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور مبینہ طور پر عدداروں کو خربانی کا بکرہ بنایا گیا ہے ریاست تلگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے وغبون ہو یا پھر اخلیتی دارے مسلمان انصاف اور ان کے حقوق سے محروم ہے مولانا جعفر پاشا نے میڈیا کے لئے جاری کردہ بیان میں یہ باتیں کہیں اور کہا کہ کیسی آر حکومت وغبود اور دیگر اخلیتی داروں کو مکمل اختیارات دے پولیس کی جانب سے چالانت پر انہوں نے ریمار کیا اور کہا کہ پولیس کی توجہ شادی خانوں پر شاید نہیں ہے جہاں رات دیر گئے بھی پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں گانے باجے ہو رہے جس سے عام لوگوں کو سخت تکلیف کا سام نہ کرنا پڑا ہا ہے اس پر روک لگانے کا انہوں نے حکومت اور کمیشنر پولیس ایدرباد سے مطالبہ کیا کہ ہمارے حکومت جو آج اختیار پر ہے وہ مسلمانوں کو نظر انداز کرنا ایک اپنا طریقہ کار بنا لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج وغبود کے طرف بھی توجہ نہیں ہے حکومت کی ناخلیتی جتنی ادارے ہیں وہ بلکل سست رفتاری سے کام کرنے ہیں اور وغبود تو بیچارے وہ بغیر ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیئے کہ آپ ان کو بٹھا دیئے ہیں جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ کئی کمیٹیاں بننا ہے کوٹ کے آرڈر کا بھی آپ کو اس پر عمل نہیں کرتے اور آج کے دور میں کئی مساجد کا جو بھی آپ سروے ہے جو بھی وغبود کی زمین ہے اس کے طرف بھی آپ کو توجہ نہیں ہے لہذا میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں فوری ایکشن لے اور فوری آپ کا جو لوگ کیا ہوا جو آپ کے سیکشن ہے اس کو لوگ لوگ کو کھوڑا جائے اور دوسرا یہ کہ کمیٹی کو وہاں پورے اختیارات دیے جائے تاکہ کمیٹی آگے بڑھ کے کام کر سکے اور دوسری گزارش یہ ہے ہماری ہوم منسٹر صاحب سے کہ آج کل مسلمانوں کو آپ باداروں میں تو چالان کر رہے ہیں اور ہماری پولیس چبوترا مشین بھی چلا رہی ہے مگر افسوس شادی خانوں پہ کوئی آپ کی پکڑ نہیں معلوم ہوتی یا تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ ایریے کے انسپیکٹر صاحب اور ان کے تمام لوگوں شادی خانوں سے ملے رہتے ہیں اور رات کے دو دو بجے تک پٹا کے چھوٹ رہے ہیں نہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب اس پہ دلچسپ بھی لے رہے ہیں نہ ہمارے اختیار میں جو بیٹھے پولیس عدیدار ہیں وہ اس سلسلے میں اکشن لیتے ہیں معاملی معاملی بات میں تو چالنا لگتا ہے لیکن یہ دھون دھڑا فیر سے جو راتوں کے نین حرام ہو رہی ہے بیماروں کو تکالیف ہو رہی ہے اس کا نہ ہمارے کمیسٹر صاحب نوٹ لیتے ہیں نہ ہوم منسٹر صاحب نوٹ لیتے ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ شادیوں کو بھی وقت مخرر کیا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام انسانیت کے نام کے انوان پر چھبیس نوبر ہفتے کی شام پانچ بجے ادھا بلالی ہاکی گراؤنڈز ماساپ ٹینک حدرباد پر ایک جلسہ مناخت کیا جائے گا جمعیت اہلیدیس حدرباد کے ذمہ داران نے سلسلے میں پریس کانفرنس کے اور جلسے کی تمام تر تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا اور عبام سے اس میں شرکت کی اپیل کی ہے ناظرین جمعیت اہلیدیس حدرباد اور سکرنباد آپ تمام ناظرین کا دل کے گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور الحمدللہ آج یہاں پر عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساپ ٹینک پر ایک پریس کانفرنس رکھی گئی ہے جس کا مقصد چھبیس نومبر بروز اتوار بروز ہفتہ بعد نمازِ اصرطہ دس بجے شب ایک عظیم الشان جمعیت الہدیس حدرباد اور سکرنباد کی جانب سے اسی مقام پر کانفرنس منقید ہونے جا رہی ہے جس کا مرکزی موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام انشاءاللہ اس اہم اجلاس میں ملک کے مشہور و معروف علماء اکرام ہم تشریف لا رہے ہیں جس میں قابل ذکر فضیلت الشیخ زفر الحسن مدنی حفیظہ اللہ فضیلت الشیخ بدی الزمہ مدنی اور فضیلت الشیخ شمیم احمد خان فوزی بمبئی اور ابو حیان عمری تلگو دائی اور فضیلت الشیخ حسین زہرانی یہ ہمارے مقررین رہیں گے جن کے موضوعات اسلام امن کا دائی توحید دور حاضر کی بنیادی ضرورت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اہم موضوعات پر انشاءاللہ چیف ملساند پردیش جگر محمد ریڈی نے صدر تلگشم ان چندر بامرادو کے اس اعلان پر کہ اگر انہیں اختدار میں نہیں لگیا تو دوہزار چوبیس کے چناؤن کے آخری چناؤنگے سے مایوسی کی علامت خرار دیا اور کہا کہ چندر بابو ڈرتے ہیں کہ انہیں ایک اپم حلقے میں بھی کامیابی نہیں ملے گی جگر نے الزام لگا ہے کہ نائیڈو نے اپنی طوی زیاسی زندگی میں کوئی خابل خدر کام انجام نہیں دیے ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چاچہ نہرو پارک مصاب ٹینگ حدرباد میں بڑی تعداد میں لوگ صوبہ کے اوقات میں چہل خدمی اور یوگا کے لیے آتے ہیں لیکن پارک میں صفائی کا معقول انتظام نہیں ہے ہمارے نمائدے شیخ نظام الدین لیخنیہ کا دورہ کیا مخامی لوگوں سے بات چیت کی لوگوں کا کہنا ہے کہ صفائی کا معقول انتظام کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پارک کا رکھ کریں اور اپنی صحت کو بنائے رکھنے پر خاص توجہ دے سکیں سب ادھر ڈیلی سبے ملتا ہے ملتا ہے سب کچھا کرے سب ملتا مگر دلھی بہت کچھا کرے سب دست ہے قرآن لیس پیکٹ والتر ہونی آنس پہکٹ ، کھانے کے چیزے کچھ بریانی پیکٹ ، سب پہکٹ ٹھو پورا گندس ملار ہے سب ہونی تاں سے تو حکم بات ہے اس تشیر ہے وہ سب خرم سب کچھا کرے فرمworkers وقت ہی بہت دیکھر سب کچھا نہیں لگت رہے ہیں ملتا ہے چین پہ ملتا ہے شیئر ہے جو ملتا ہے سب کچھا ہے سب بہت پرابلوم ہو رہی ہیں۔ کم سے کم صبح سے 4.30 سے کم سے کم آٹھ دیں گے تو 152 آدمی آتی ہے۔ بہت اچھا جا گیا ہے۔ مگر پورا دیکھ رہا ہے کہ وہ بہت ہی لیتیل کچھ رہا۔ سفائی نہیں ہی جا رہا ہے۔ پورے پیمپرز ہی سب پڑے ہوئے سفائی نہیں ہی۔ بہت لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ۔ سفائی ہونا ضروری ہے۔ کب سے آ رہا ہے آپ پہ آ رہے ہیں؟ میکنی تو پندرہ دن ہوگا۔ چاہے ہوگا۔ بہت دین سے بہت دیں۔ میکنی تو پھریں گے تو بہت دین سے. اس کے بارے میں میں بھی بے پر میں بھی ڈکن قرنیکل میں , میں اس کا پوٹو لے کے بھی بھی تھا۔ تو اس میں میں یہی لکھا کہ ماننگ بگ سو کرتے لوگ کو تو ٹکس صورت کر سکتے کریں چکے اکسس کریں جانے اگرمیٹا ہے۔ چنہوں سے بلادہ کریں کہ انوارمنٹ اکچھا رہنہ ہوگا ہے۔ ایسے گندگی ہے تو کیسا ایکسرس کرتے ہیں تو میں ایمٹی ایس کے جو ایٹھارپیس ہے وہ لوگ ریکویس کیا گیا اور بائی ناظرینوں کریں گے چند ہے مقاومی اور بیرالخوامی خبروں کی چانے کانگریس راہل گاندی کی بھارج رویاترہ کل تیس نومبر سے مدبردیش میں شروع ہو جائے گی زوران پارٹی کی سینئر لیڈر پیانکا گاندی کے بھی بھارج رویاترہ میں شمولیت کا امکان ہے پارٹی کی جانب سے دیگئی معلومات کے مطابق راہل گاندی کی آترہ برحان پھول زلا سے ریاست میں داخل ہوگی اور اگلے بارہ دنوں تک مدبردیش پہ رہے گی اس سلسلے میں راہل گاندی چار نسمبر تک ریاست میں ہی رہیں گے دوران وہ چھے ازلا سے ہو کر گزریں گے پریانکا گاندی کے بھی آترہ میں شرکت کے امکانات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کی جانب سے تیاریوں کو خطع شکل دی جا رہی ہے فلسطین کے مخبوضہ مغربی کنارے کے شمال شہر جنین میں اسرائیلی فوج نے جھڑپوں کے دوران ایک فلسطین اور نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا فلسطینی وزارت اسید نے ایک بیان میں کہا کہ جنین میں ایک شہری شدید زخموں کی وجہ سے جامع شہدت نوش کر چکا ہے اسرائیلی فوج نے اس کے پیٹ میں گولیاں مار دی تھی اسرائیلی خابس فوج نے جنین لاخے میں دھاوا کیا بعض فورسز پر گولیوں اور دھماکہ خیز مواد سے فائرنگ کی گئی مقامی ذرائق مطابق درجلوں گاڑیوں نے الہدف کے محلے پر دھاوا کیا تھا جاسوسی تیاریوں کی شدید پروازوں کے درمیان محلے کے گھر کو گھیرے میں لیکن زخمی نوجوان کا اغوا بھی کیا گیا خابس فوج نے اپنے اسپینلز کو امارتوں کی چتوں اور اپارٹمنٹس کے اندر تعینات کیا اور طبی زرائقہ کہنا ہے کہ چھاپوں کے دوران دونوں جوان زخمی بھی ہو گئے ہیں ٹویٹر نے فرحال آٹھ ڈالر میں بلوٹک کے اسکیم ملتبی کر دی ہے ایلور مسک نے ٹویٹ کیا کہ جب تک وہ ٹویٹر پر جالی ایکاؤنٹس کے مسائل کا حل تلاش نہیں کر لیتے بلوٹک کے لیے پیڈ اسکیم دوبارہ شروع نہیں ہوگی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جالسازی کو روکنے کے لیے بلوٹک کی تذیخ عمل کے دوبارہ حقاس کو فیلحال روک دیا گیا ہے واضح ہے کہ ٹویٹر کی جانب سے بلوٹک یعنی ویریفائیڈ بیچ کے لیے مہانہ فیس کی اصولی کے اقدام پر کئی گوشوں سے تنقیدیں بھی کی جا رہی تھی انڈونیشیا میں زلزلے کے بعد اب تک 162 افراد کی ہلاکت کی سرکاری طور پر تذیخ کر دی گئی جس میں طلبہ بھی شامل ہے متعدد علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی کام جاری ہے اور جانی اور مال نقصانات میں اضافے کے بھی اندیش ظاہر کے گئے انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ میں زلزلے کے بعد اب تک 162 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے جاوہ جزیرے کے گوونر نے کہا کہ زلزلے کے جھٹکے دال حکمت جکارتا تک بھی محسوس کے گئے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے آج منگل کے روز بھی امدادی کارکنوں نے کوشش جاری رکھی گھر اور دیگر عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا کام بھی جاری ہے اور اب آخر بھی ہٹلائنس پر ڈالیں گے ایک اور نظر کانگریس کے سینئر لیڈر ششیدر ریڈی نے پارٹی سے استفاق کا باقیدہ اعلان کر دیا مشکل ترین حالات میں پارٹی کا ساتھ دینے کا کیا دعویٰ تلنگانہ کانگریس پر عوام سے انصاف کرنے میں ناکامی کی لگائے الزامات بی جے پی میں شامل ہونے کا بھی کیا اعلان سٹوڈنٹس یونئروں کی جانب سے پچیس نومر کو چلو پارلیمنٹ احتجاج کیا جائے گا نوجوانوں کو روزگار دینے اور کیجی تا پیجی مفتعلیم فراہم گنے موہدی قومت پر دباؤ ڈالیں گے سٹوڈنٹس لیڈر ولیاللہ خادری کا بیان تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں وغبود اور دیگر اخلیتی داروں کو مکمل اختیارات دیے جائیں شادی خانوں میں رات دیر گئے آدش بازی اور باجے گانے سے عوام کو مشکلات پولیس اور حکومت توجہ دے مولانا جعفر پاشا کی اپیر کانگریس ریڈر راہو گاندی کی بھارت جوڑوی آترہ کل 23 نومبر سے متبردیش میں شروع ہو جائے گی پرینکہ گاندی کے بھی آترہ میں شامل ہونے کا امکان تیاریان جاری اسرائیلی فوج نے جھڑپوں کی طوران ایک فلسینی روجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا فلسین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال شہر جنین میں چھاپے دو باشندے زخمی اور ٹویٹر نے فیلحال آٹھ ڈالر میں بلو ٹکی سکیم کو ملتوی کر دیا جب تک ٹویٹر پر جالی ایکاؤنٹس کے مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا جادا پیڈ ویریفیکیشن شروع نہیں کیا جائے گا ایلون مسک کا اعلان پرائم ٹائم کا سسلا فیلحال ہی ختم کرتے ہیں محمد فرزان حمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی اللہ حافظ